ارگانک کیمسٹری آج موسم بہت پیارا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ساتھ ساتھ ارگانک کیمسٹری کی نو آباؤٹ دی جائے اور ساتھ موسم میں جوائے کیا جائے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا دیکھیں ہماری انڈین ہو پاکستانی ہو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جلد بہت بہت ہم کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمیں سمجھا جائے تو ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو پہلے ڈیفینیشن بتاؤں گا برانچ آف کیمسٹری برانچ آف کیمسٹری میں جلدی جلدی کروا رہا ہوں کیونکہ یہ جلدباز کوم بہت ہے دیلز ویڈ سٹڈی آف ہائیڈرو کاربنز ہائیڈرو کاربنز اب یہ ہائیڈرو کاربن کیا ہے ہائیڈرو کاربن کاربن کیا ہے جی ہائیڈرو جن پلاس کاربن کوئی بھی کمپاؤنڈ جس میں ہائیڈرو جن اور کاربن ہو ہم اسے کہیں گے یہ اورگینک کمپاؤنڈ ہے لائک سی ایچ فور ایک بڑا کومن جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہے نیچرلی فاؤنڈ کرتا ہے یعنی قدرتی طور پر پایا جاتا ہے میتھین گیس کہتے ہیں اس کو سی ایچ فور کو میتھین گیس ٹھیک ہے یہ ایک گیس ہے سی ایچ فور یہ ایک اورگینک کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور جو کیمسٹری کی برانچ جس میں ہم اورگینک کمپاؤنڈ کے بارے میں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اورگینک کیمسٹری اور اس پڑھنے سٹڈی کرنے والے کو ہم کہتے ہیں اورگینک کیمسٹ اب ڈیریویٹیوز کیا ہیں ڈیریویٹیوز یہ ہیں کہ جس طرح کچھ لیپارٹریز میں بھی اس طرح کے کمپاؤنڈ بناے جا رہے ہیں سائنٹھائٹیکل طریقے سے اورگینک کمپاؤنڈ بنانے جا رہے ہیں جس طرح سی ایچ تھری سی ال یعنی کلورین ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ ڈائیک لورومیتھین کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور انہوں نے کیا کیا کہ سی ایچ فور میں سے چوتھا جو ہائیڈروجن تھا اس کو نکال دیا اور اس کے ساتھ ایک کلورین کا ایٹم ایڈ کر دیا تو یہ ہائیڈرو کاربن کا ایک ڈیریویٹیوز بن گیا اور یہ بھی ایک اورگینک کمپاؤنڈ ہی ہو گیا اب اس کمپاؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے اور ساتھ میں تیترا ایک کلورین بھی آ گیا لیکن ہائیڈروجن اور کاربن مست ہے چوتھا جو ہائیڈروجن تھا چار ہائیڈروجن تھے نا میتھیر میں انہوں نے کیا کیا چوتھا نکال دیا کیمیکل پروسیس سے لیبارٹری کے ریاکشنز کروائے جاتے ہیں یا نیچرلی تو کلورین ایڈ ہو گیا تو یہ ایک ڈیریویٹیوز بن گیا اس میں کیونکہ ایڈ ہو گیا ہائیڈروجن نکل گیا چوتھا اور اس کے اندر چوتھے کی جگہ پر کلورین آ گیا کلورین کا ایٹم آ گیا تو یہ ایک ڈیریویٹیوز بن گیا یعنی اس میں سے اقس ہوا لیکن ہائیڈروجن اور کاربن جو ہیں یہ لازمی ہے یہ اندر ایڈ ہیں ابھی بھی ہیں سی ایش تری سی ایل میں تو یہی ہے اورگانک کمپاؤنڈ جن میں ہائیڈروجن اور کاربن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں مین لی ٹھیک ہے اور بہت سارے لیبارٹریز میں بھی یہ بنائے جاتے ہیں اور نیچرلی بھی فاؤنڈ پھائے جاتے ہیں اب انورگانک کمسٹری جو ہوتی ہے جو اس میں ہائیڈروجن اور کاربن والے کمپاؤنڈ ہم سٹیڈی نہیں کرتے ٹھیک ہے اس میں انورگانک کمسٹری میں یہی فرق ہے کہ ہم ہائیڈروجن اور کاربن کو نکال دیتے ہیں باقی جو دوسرے جاتے ہیں ہائیڈروجن اور کاربن کے علاوہ والے کمپاؤنڈ وہ ہم پڑھتے ہیں تو کومنڈ میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا کیونکہ ہر بچے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور مجھے آپ پتہ نہیں کہ میرے ویورز جو ہیں لائک ہیں نلائک ہیں کس قسم کے ہیں کیونکہ اگر اپنے مائنسیٹ کے لحاظ سے اگلے کا جو ہے وہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کچھ لوگوں کو آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں آتی کیونکہ نالج کی بیسیس پر ہوتا ہے